کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو اختیار دیا ہے کہ وہ جس کے لئے جو چیز چاہیں حلال کریں جس کے لئے جو چیز چاہیں حرام کریں مثال کے طور پر ایک انسان اگر قربانی کر رہا ہے اس کے اوپر قربانی فرض ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک سال کا بکرہ یا بکری کریں ایک سال کی عمر سے ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اس کو دوسری بکری یا دوسرا بکرہ کرنا ہوگا جو ایک سال کا ہو ایک صحابی نے اٹھ کر ارزکیا یا رسول اللہ میرے پاس میں نے ایک قربانی کر لی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نماز کے بعد کرنا لیکن وہ صحابی نماز سے پہلے قربانی کر کے آ چکے تھے اپنے گھر سے جب حضور نے فرمایا کہ نماز کے بعد قربانی کرنا ہے تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو قربانی کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی یعنی نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے بقر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں شہریوں کے لئے تو صحابی نے کہا کہ اب میں کیا کروں میرے پاس چھ مہینے کی بکری ہے بکری کا بچہ ہے رسولﷺ نے فرمایا تم کر لو تمہاری ہو جائے گی دوسری کسی کی نہیں ہوگی یہ اختیار نہیں تو کیا ہے رسولﷺ کہتے نہیں تم کو کہیں سے بھی کرنا ہوگا اللہ کا فرمان ہے کہ ایک سال کی بکری ہونی چاہیے تو ایک سال کی بکری کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤ تم کو قربانی کرنی ہے تمہارے اوپر فرض ہے قربانی کرنا لیکن حضور نے ایسا نہیں کہا بلکہ حضور نے کہا تم کر لو ہو جائے گی تمہاری لیکن دوسرا کوئی اگر کرے ابھی اسے لگے قیامت تک کسی کے لئے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مردوں میں سے تم دو کو گواہ بناو مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مسئلے میں اگر ہمیں گواہی پیش کرنی ہے تو دو مرد کو گواہ میں پیش کرنا ہوگا لیکن حضرت حضافہ ابن یمان شاید یہی صحابی ہیں یا کوئی دوسرے ہو تو حضرت حضافہ ابن یمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اس کی گواہی دو مرد کے برابر ہے اللہ نے کہا ہے کہ ایک مرد ایک مرد کی گواہ کے لائک گواہ ہے یعنی ایک مرد ایک ہی مرد ہوتا ہے تو ایک گواہ بنے گا وہ دو گواہ ایک مرد نہیں ہو سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص فرمایا اور ایک شخص کو کہا کہ اس کی گواہی دو مرد کے برابر ہے یعنی وہ اکیلا شخص اگر گواہی دے تو وہ دو کے برابر ہیں یہ ہے رسول کا اختیار کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے کہ آپ جس کے لئے جو چاہیں جو کر سکتے مسجد میں کسی کے لئے بھی ناپاکی کی حالت میں ناپاکی کا مطلب وہاں جس شخص پر غسل فرض ہوتا ہے اس حالت میں کسی کے لئے بھی مسجد میں آنا حلال نہیں وہ شخص مسجد میں نہیں آسکتا حرام ہے اگر آئے گا تو گناہگار ہوگا لیکن حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص فرما لیا اور ان کے لئے یہ کہا کہ حضرت علی مسجد سے آ جا سکتے ہیں جنابت کی حالت میں یہ ہے رسول کا اختیار حضرت سلمان فارسی کی رہائی کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک یہودی کے پاس گئے بات کرنے کے لئے کہ اس نے حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا رکھا تھا اس یہودی مالک سے آپ نے گفتگو کیا اور کہا کہ سلمان کو آزاد کر دو اس کی جو قیمت تم بولو ہم دینے کے لئے تیار ہیں تو اس یہودی نے کہا کہ آپ خجور کے سو درخت لگا دیجئے جب وہ سو درخت لگ جائیں گے ان میں سے ایک بھی مرنا نہیں چاہیے سو درخت لگ جائیں تو سو درخت لگ جائیں پھر اس میں پھل آ جائے تو میں سلمان کو آزاد کر دوں گا اب سوچئے یہ کتنا لمبا مرحلہ ہے درخت کا لگنا پہلے تو لگنے میں ہی تین چار مہینے لگتے ہیں صحیح سے پھر اس کے بعد وہ درخت کب پھل دے گا پھر کب حضرت سلمان فارسی آزاد ہوں گے اور سلمان فارسی کی عمر کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے یہاں تک کہ یہ بھی قول ہے کہ وہ چھ سات سو سال کے تھے تو اب ایسے شخص کی رہائی کرانی ہے تو عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی درختوں کے جب ہم لگاتے ہیں تو فوراں وہ پھل نہیں دیتا لیکن حضرت سلمان فارسی کے لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو درخت لگائے تو ان میں سے نائنٹی نائن ننانوے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ایک درخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے لگایا وہ درخت مر گیا وہ درخت مر گیا یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی یہی تھی کہ میرے محبوب جب ننانوے لگا رہا ہے تو سوہ بھی وہی لگائے تو وہ درخت جب مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گیا تو دوسرا درخت لا کے لگانا تھا لیکن نہیں یہ ہے محمد کا اختیار کہ حضور نے اسی درخت کو اکھاڑ کے پھر سے ڈال دیا اور وہ زندہ ہو گیا اور وہ درخت بھی لگ گیا اسے اختیار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آنکھیں کھولیے مسلمانوں رسول کو پہچانیے کہ جس رسول کی ہم امت ہیں اس رسول کو ہم سے کتنی محبت تھی اور رسول جو ہوتے تھے وہ اپنے لئے دعائیں کی ہیں بہتوں نے بلکہ اپنی امت کے لئے بددعا بھی کی ہے اکثر بہت سے رسولوں نے بہت سے نبیوں نے لیکن یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے رات رات بھر عبادت کی اور صرف ہمارے لئے دعا کی ہے آج ہم یہ ہیں کہ اپنے رسول کے شان میں ہی گستاخی کرنے پر آڑے ہوئے ہیں خوش کے ناخن لیجئے قیامت کا دن دور نہیں اخترابت الساہ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ قیامت قریب آ چکی ون شق القمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کے بہت زیادہ قریب ہونے کی نشانی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کیا تھا تو اور یہ جو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کیا تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف مکہ والوں نے ہی دیکھا تھا بلکہ یہ رسول کا اختیار تھا اگرچہ رسول کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں دیتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دے دیا اختیار وہ رسول نے اپنی انگلی اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہوا تو ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا دوسرا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا جب ابو جہل نے یہ دیکھا حبیب یمنی نے یہ دیکھا تھا تو انہوں کو ایسا ہوا لگا تھا چونکہ ابو جہل سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر ہیں اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد کا جادو ہے جو ہماری آنکھوں پر چلا ہے باہر والوں پر تو نہیں چلا ہوگا ہم باہر والوں سے پوچھیں گے تو جب قافلے آئے تو تین چار دن کے بعد یا دوسرے تیسرے دن جب قافلے آئے تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ تین چار دن پہلے عجیب واقعہ دیکھا ہے تو کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا یہاں تک کہ ہمارا ہندوستان ہمارا جو ہندوستان ہے